الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عید کے روز کیے جانے والے آداب اور سنتیں کیا ہیں؟ پہلا نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا ایک حدیث مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ عید گاہ جانے سے قبل غسل کیا کرتے تھے نبی رحمہ اللہ تعالی نے نماز عید کے لیے غسل کے استحباب پر علماء اکرام کو اتفاق ذکر کیا ہے جذبنا پر جمعہ المبارک اور اس طرح عام اجتماعات میں جانے کے لیے غسل کرنے کا جو سبب اور باعث ہے وہی سبب اور معنی عید میں بھی پائے جاتا ہے بلکہ عید میں تو یہ سبب اور بھی زیادہ ظاہر ہے دوسرا عید الفطر کے نماز سے قبل کچھ نہ کچھ کھا کر جانا اور عید الازہاں میں نماز عید کے بعد کھانا ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز خجوریں کھانے سے قبل نماز عید کے لیے نہیں جاتے تھے اور خجوریں تاق یعنی ایک یا تین کھاتے نماز عید الفطر سے قبل کچھ کھا کر جانا اس لئے مستحب کیا گیا ہے کہ اس دن لوزہ نہ رکھا جائے اور یہ روزے ختم ہونے کی نشانی ہے اور جسے خجور بھی نہ ملے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز کھانا مباح ہے لیکن عید الازہاں میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھا جائے بلکہ نماز عید کے بعد قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائے اور اگر قربانی نہ کی ہو تو نماز سے قبل کھانے میں کوئی حرج نہیں تیسرا عید کی روز تقبیریں کہنا عید کی روز تقبیریں کہنا عظیم سنن میں شامل ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ترجمہ تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالی نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرو ولید بن مسلم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے عوضائی اور مالک بن انس سے عیدین میں بلند آواز سے تقبیریں کہنے کی متعلق تریافت کیا تو وہ کہنے لگے جی ہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید الفطر کے روز امام کے آنے تک بلند آوازوں سے تقبیریں کہتے تھے اور عبدالرحمن بن سلمی سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ عید الازحا کی بنسبت وہ عید الفطر میں زیادہ شدید تھے ابن عبی شیبہ نے زہری سے صحیح سنت کے ساتھ بیان کیا ہے جب لوگ گھروں سے نکلتے تو عید گاہ پہنچنے تک بلند آواز کے ساتھ تقبیریں کہیں حتی کہ جب امام آ جاتا تو لوگ تقبیریں کہنا ختم کرتے اور جب امام تقبیریں کہتا تو لوگ بھی تقبیریں کہتے ہیں عید الفطر میں تقبیریں کہنے کا وقت شاندرات سے شروع ہو کر نماز عید کے لئے امام کے آنے تک رہتا ہے لیکن عید الازحا میں ایک ذو الحجہ سے شروع ہو کر آخری ایام تشریق کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے تکبیر کے الفاظ یہ ہیں چوتھا عید کی مبارک بات دینا عید کے عداب میں ایک دوسرے کو عید کی روز اچھے الفاظ میں مبارک بات دینا شامل ہے چاہے اس کے الفاظ کوئی بھی ہوں مثلا ایک دوسرے کو یہ کہیں یا عید مبارک یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہیں جو مبارک بات کے لئے مباح اور جائز ہوں پانچوہ عید کے لئے خوبصورت اور اچھا لباس پہننا جابر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی روز زیب تن کیا کرتے تھے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کے لئے خوبصورت ترین لباس پہنے لیکن جب عورتیں عید کے لئے جائیں تو وہ زیب اور زینت سے اجتناب کریں کیونکہ انہیں مردوں کے سامنے زینت کے اظہار سے منع کیا گیا ہے اور اسی طرح باہر جانے والی عورت کے لئے خوشبو لگانا بھی حرام ہے تاکہ وہ مردوں کے فتنہ کا باس نہ بنیں کیونکہ وہ تو صرف عبادت اور طاعت کے لئے نکلی ہے نماز عید کے لئے آنے جانے میں راستہ بدلنا ایک حدیث مروی ہے عید کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے اس کی حکمت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ تاکہ روز قیامت دونوں راستے گواہی دیں روز قیامت زمین اپنے اوپر خیر اور شرک عمل کی گواہی دے گی ایک قول یہ ہے کہ دونوں راستوں میں اسلامی شعار کا اظہار ہو اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ظاہر کرنے کے لئے اور ایک یہ بھی ہے یہودیوں اور منافقین کو غصہ دلائے جائے اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی کسرت سے انہیں درائے دھمکائے جا سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کے نال بنا دے اور ہمارے رمضان کی روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے رزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ